سبھی آگنباری سیوی کا سہائی کا منی بہنوں کا آج کے آگنباری مکھ بڑی خبروں میں سواگت ہے تو بہنوں جیسا کی آگنباری کار کرتا اور سہائی کا منی بہنوں نے سوال میں پوچھا تھا کہ صاحب مان دے راجیوں میں کتنا ہے یہاں ہم کو جانکاری چاہیے کہ ہر ایک راجی میں مان دے کتنا ہے ہم ان کو سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ آپ کو جانکاری بھلے ہی ہماری دوارہ دی جائے لیکن مان دے کسی بھی راج میں جادہ نہیں بڑھایا گیا ہے کسی بھی سرکار کی طرف سے نہ ہی سرکار سرکاری کرمچاری گھوسیت کر رہی بہنوں کو نہ ہی ان کا مان دے بڑھا رہے کی کم سے کم نیونتم ویتن مان ہی چوبیس ہزار روپے ان کو دینے لگے چلی ہم بات کرتے ہیں کہ دو ہزار چوبیس میں کتنا مان دے کسی راجک میں ملتا ہے ہم سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ اندر سرکار کی طرف سے مان دے نہیں بڑھایا جائے گا اور نہ ہی بڑھایا جاتا ہے صرف راج سرکار ہی آپ کا مان دے بڑھا گھٹا سکتی ہے کیونکہ اندر سرکار ہر راج میں ماتر پیتالیس سو روپے کا ہی مان دے دیتی ہے آپ کے دوارہ جتنے بھی ہرطال ہوں گیاپن ہوں جو بھی آپ کریں پردرسن لیکن مان دے صرف کینڈر سرکار کے کہنے پر راج سرکار ہی بڑھا سکتی ہے باقی کینڈر سرکار تو آگن باڑی بہنوں کو ماتر پیتالیس سو روپے کا ہی مان دے وہاں سے بھیجتی ہے باقی کا جو بھی بڑا گھٹا مان دے رہتا ہے وہ راج سرکار کی طرف سے رہتا ہے جبکہ راج سرکار کا الگ الگ راجوں میں الگ الگ مان دے دیتی ہے کینڈر سرکار کا پیتالیس سو ہے چلیئے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بیہار کی جی ہاں بیہار میں آگن باڑی کا مان دے کتنا ہے بیہار میں آگن باڑی سیوکاؤں سہائکاؤں کے مان دے میں جنوری ماہ میں بردی کی گھوزڑا کی گئی تھی اور ایک اپریل دو ہزار چوبیس سے مان دے بردی کو لاغو کرنے کا اعلان کیا گیا تھا تو اپریل دو ہزار چوبیس سے بیہار میں آگن باڑی سیوکاؤں کو سات ہزار روپے اور سہائکاؤں کو چار ہزار روپے کا مان دے دیا جاتا ہے آگن باڑی سیوکاؤں کے سات ہزار کے مان دے میں پیتالیس سو روپے کیندر سرکار کا حصہ ہے اور ڈھائی ہزار روپے کا مان دے راج سرکار کے دوارہ دیا جاتا ہے جبکہ ابھی حال میں ہی کی گئی بردی میں ایک ہزار پچاس روپے کی بردی کی گئی تھی اس سے پہلے بیہار میں آگن باڑی سیوکاؤں اور راج سرکار کی اور سے چودہ سو پچاس روپے کا مان دے دیا جاتا تھا مطلب اتنا کم مان دے ہے کہ ماتر سات ہزار روپے کا مان دے بیہار میں مل رہا ہے کر کرتا بہنوں کو اور سہائکاؤں کو ماتر چار ہزار روپے تو بہنوں بیہار کے بعد ہم بات کرتے ہیں مد پردیس کی مد پردیس میں آگن باڑی کا مان دے مد پردیس میں آگن باڑی کا مان دے تیرہ ہزار روپے ہے جس میں پچھلے سال ہی تین ہزار کی بردی کی گئی تھی یعنی کی اس کے پہلے مد پردیس میں آگن باڑی سیوی کاؤں کا مان دے دس ہزار روپے ہی آتا تھا ایم پی میں آگن باڑی سہائکاؤں کو پینسٹ سو روپے کا مان دے دیا جاتا ہے اب ہم بتا دے بڑھنے والی بردی کے گھوزڑا کے چلتے اس بار چودہ ہزار روپے مان دے مد پردیس میں آئے گا اتر پردیس آگن باڑی مان دے اب ہم بات کریں گے مد پردیس کے بعد اتر پردیس کی اتر پردیس میں کیندر اور راج سرکار کا حصہ ملا کر آگن باڑی سیوی کاؤں کو آٹھ ہزار روپے سہائی کاؤں کو پیتیس سو روپے کا مان دے دیا جاتا ہے جی ہاں اتر پردیس میں ماتر آٹھ ہزار روپے کا مان دے کار کرتاؤں کو ملتا ہے جبکی سہائی کاؤں کو پیتیس سو روپے یہاں سے تو زیادہ مد پردیس میں ہے جہاں پہ تیرہ ہزار روپے کار کرتاؤں کو مان دے ملتا ہے چھتیس گڑھ آگن باڑی کا مان دے بھی ہم بتا دیتے ہیں چھتیس گڑھ میں آگن باڑی مان دے دس ہزار روپے اور سہائی کاؤں کو لگ بھگ اس کا آدھا مان دے میانی کی پانچ ہزار روپے دیا جاتا ہے چھتیس گڑھ میں بھی مان دے بہت کم ہے یہاں کی سرکار کو بھی چاہیے یہ تین چار ہزار روپے مد پردیس سرکار کی طرف بڑھا دے اور کم سے کم تیرہ چودہ ہزار روپے تو پھلحال دے ہی سکتی ہے آندھ پردیس آگن باڑی مان دے آندھ پردیس میں آگن باڑی کارکرتاؤں کا مان دے ساڑھے گیارہ ہزار روپے ہے اور سہائی کاؤں کا مان دے سات ہزار کا مان دے ان کو بھی دیا جاتا ہے بات کریں ہریانہ کی ہریانہ آگن باڑی مان دے کی ہم بات کرتے ہیں بہنوں یہاں پہ ہریانہ میں آگن باڑی کارکرتاؤں کو چودہ ہزار روپے اور سہائی کاؤں کو پچھتر سو روپے کا مان دے دیا جاتا ہے آپ یہ سمجھ سکتی ہیں کہ اس سمائے ایک ماتر ایسا راج ہے اپنے دیس کا جہاں پر چودہ ہجار روپے یعنی کی سب سے زیادہ ماندے ایک آقلان کے انصار دیا جا رہا ہے اس کے بعد صرف مدھ پردیس ہی ہے جہاں پر ساید چودہ ہجار روپے کی بڑھتری ہو جائے گی اس جولائی میں آنے والے ماندے میں باقی اس کے علامہ کوئی بھی ایسے راج نہیں ہے جہاں اتنا زیادہ ماندے ہو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ پنجاب آگن باڑی ماندے کی بھی بات کریں جبکہ جڑا ہوا بغل کا راج ہے یہاں پہ پنجاب میں آگن باڑی کار کرتاؤں کو ماتر ساڑھے نو ہجار روپے کا ہی ماندے دیا جاتا ہے اور سہائی کاؤں کو یہاں پہ پیس سا روپے کا ماندے دیا جاتا ہے اب لانچل پردیس کی بات کرتے ہیں لانچل پردیس میں آگن باڑی کار کرتاؤں کا جو ماندے ہے وہ ساڑھے سات ہجار روپے ہے اور سہائیکاؤں کا پانچ ہزار دو سو پچاس روپے کا ماندے سہائیکاؤں کو یہاں پہ دیا جاتا ہے مطلب آٹھ ہزار چھائے ہزار سات ہزار سے لے کے دس ہزار کے اندر ہی لگ بھگ سب ہی راجیوں کا ماندے سیمٹ کے رہ گیا ہے دو تین راجیوں کو اگر چھوڑ دیا جائے تو جیسے اب تمیل نادو کی ہی بات کرنے تو تمیل نادو میں آگن باری کا ماندے ہم بتا دیتے ہیں ٹاپ تھری میں تمیل نادو بھی آتا ہے تمیل نادو آگن باری سیویکاؤں کو تیرہ ہزار چار سو تیرپن روپے ہیں اور سہائیکاؤں کو سات ہزار سات سو بیس روپے کا ماندے دیا جاتا ہے حالانکہ اگر مد پردیس کا ماندے میں ایک ہزار کے بردی اگر نہیں ہوتی ہے تو مد پردیس تیسرے نمبر پہ چلا جائے گا کیونکہ دوسرے نمبر پہ ہریانہ کے بعد تمیل نادو ہے جہاں پہ تیرہ ہزار چار سو تیرپن روپے کا ماندے آگن باری کار کرتا بہنوں کو دیا جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں نمبر ایک پر ہریانہ کےرل دونوں ہی ہیں کیونکہ کےرل میں بھی آگن باری کار کرتاوں کو چودہ ہزار روپے کا ماندے دیا جا رہا ہے اور سہائیکاؤں کو پچھتر سو روپے کا ماندے وہاں پہ دیا جاتا ہے پششم بنگال کی بات کریں تو پششم بنگال میں آگن باری سیوکاؤں کو نو ہزار روپے اور سہائیکاؤں کو پین سٹھ سو روپے کا ماندے دیا جا رہا ہے اڑیسہ میں آگن باری ماندے کی بات کی جاتا ہے تو اڑیسہ آگن باری سیوکاؤں کو دس ہزار روپے اور آگن باری سہائیکاؤں کو پانچ ہزار روپے کا ماندے اڑیسہ میں مل رہا ہے انڈمار نکوبار کی بات کریں تو وہاں آگن باری کار کرتاوں کو بارہ ہجار اور سہائیکاؤں کو آٹھ ہجار روپے کا مان دے مل رہا پانڈوچیری میں بات کریں تو یہ کیا آپ دیکھ سکتے ہر پانڈوچیری دیس کا سب سے زیادہ مان دے دینے والا راجز یہاں پہ ہے جہاں پہ پانڈوچیری میں انیس ہجار چار سو اسی روپے اور سہائیکاؤں کو تیرہ ہجار تین سو تیس روپے کا مان دے وہاں پہ دیا جاتا ہے آپ لگ بھگ لگ بھگ سمجھ سکتے ہیں کی کارکرزاؤں کا مان دے وہاں پہ بیس ہجار روپے ہے حالانکہ یہ اتنا زیادہ مان دے ہونے کا وہاں صرف ایک ہی کاران ہے وہاں جن سنگیاں کے کمی ہونے کے کاران مہنگائی زیادہ ہونے کے کاران اور کم سے کم آگن باڑی ہونے کے کاران وہاں کے سرکار کو اس چیز کی کمی نہیں کھلتی کی ہمارے بجٹ پہ نقصان پرے گا بھاری بھاری بجٹ وہاں پہ نہیں ہونے کے کاران وہاں پہ کیول سیکڑوں کے ہی تعداد میں کار کرتا ہیں جس کے کاران وہاں پہ مان دے انیس بیس ہجار روپے کا ہے جھار کھنڈ آگن باڑی کا مان دے پنچان نبی سو روپے ہے راجستان میں بھی ناؤ ہزار تین سو پچاس روپے کار کرتاؤں کا مان دے ہے دلی کی ہی بات کر لیں تو یہاں پہ بھی صرف بارہ ہزار ساتھ سو بیس روپے مان دے ہے ہمانچل پردیس میں دس ہزار روپے کا مان دے آگن باڑی کار کرتاؤں کا ہے اترا کھنڈ میں بھی 9300 میں سمٹ کے رہ گیا ہے مہراشت جیسے راجیوں میں بھی ماتر 10100 روپے ماندے ہے گجرات میں بھی 10000 روپے کا ماندے ہے جمہو کاسمیر میں اور ناغا لینڈ دونوں میں سب سے کم ماندے دیا جاتا ہے دیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جمہو کاسمیر میں صرف 500 روپے آگن باری کرتاؤں کو ملتے ہیں وہیں ناغا لینڈ میں ماتر 4500 روپے ملتے ہیں اسم میں آگن باری کا ماندے 6500 روپے ہے سکیم میں آگن باری کا ماندے 11000 روپے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈمان نکو بار کو بہنوں اگر چھوڑ دیں پانڈو چیری کو اگر ہم چھوڑ دیں تو اس کے بعد بہت ہی کم ماندے ہر راج میں ہے لگ بھگ انڈمان پانڈو چیری میں 19.519 ہزار روپے ہے پھر اس کے بعد کیرال اور ہریانہ ہیں جہاں پہ 14000 روپے ہے پھر مد پردیس ہے جہاں پہ 13000 روپے ہے اس کے بعد سبھی کم ماندے والے راجیوں کے لسٹ میں باقی کے آتے ہیں بہنوں اس معاملے میں آپ جو بھی سوال جواب ہے آپ کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتی ہیں آپ کس راج سے ہیں آپ کا کتنا ماندے بہنوں آپ کمنٹ میں لکھ کے جرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو ایک لائک بہنوں جرور کر دیجئے گا ویڈیو کو جادہ جادہ واتس ایپ گروپ آگن باری واتس اپ اسٹیٹس میں بھی شیئر کر دیجئے گا اسی کے ساتھ ہم ملیں گے آگن باری کے مکھے اند بڑی خبروں کے ساتھ تب تک کے لئے بہنوں نمشکار